اور ایسے مسکرار دی ایسے کرتی ایسے اور اپنے ہونڈ میرے ادھر رہتے ایسے پیار کیا مجھے اور میرے کار میں کہا کہ اللہ کے سبور اللہ کے سبور اللہ اللہ یوں کہا آنکھیں بھی خود بند ہوگی اور موں بھی خود بند گا مجھے پتہ چل گیا کہ اب آجان اپنا کو پیارے ہوتے ہیں دوسرک تصنید ہوتی ہے اولاد کہتے ہیں کہ شاہد پمپن کرنے کی وجہ سے کوئی اس طرح ایسے تو یہ شریف کا پلیکس ہے میں نے سوہل بھائی اللہ کو جلائے خیر ادا فرمائیں وہاں تدم پر ہر گفت ان کی محبت ان کی شمکتیں اور ساتھ رہتے ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا سکتا انہوں نے جو محبت ہے ان کے ادھر وارے صاحب سے اور دعائیں نہیں لیا میں نے سب سے پہلے ان کو فوق دیا میں نے گیا ایمولنس پیج دیا تو جب ایمولنس آئی ساتھ گیرٹ میں پانچھے گیرٹ میں فور ہی آگا جب اب گئے وہاں پر تو ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ بھئی اللہ حرکت کہتے ہیں کہ آنکھوں میں چمک گیا شور ڈال دیا اور انہوں نے کہا ایسی جی کر جی تو جب انہوں نے ایسی جی بہا رہتی کہ انہوں نے کہا انہوں نے کہا اس ڈاکٹر نے وہ ڈاکٹر رومیر صاحب اللہ رکھ سے راضی ہو بڑی نوپت فرمائی ہو انہوں نے اب آجان کے باتے سے بوستہ دیا کہتے ہیں یہ کوئی اللہ کے باتیں ابھی تک آنکھوں میں چپتے ہیں یہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی بارکہ یہ قرآن مجید کی بارکہ انہوں نے اپنے قدم قدم پر اپنے اللہ کو یاد دیا انہوں نے اپنی زندگیہ رشاوت کرتا اپنی زندگیہ رشاوت کرتا انہوں نے کچھ نہیں دیکھا اگر کسی نے یعنی اپنے اب آجان کو یہ دے گا قرآن مجید سنانے کے لئے بیانات کے لئے آج تک کوئی فیس مقرر نہیں اور تالیس سال انہوں نے قرآن مجید کو سنایا بیانات کیوں نے کچھ نہیں دیکھا کچھ نہیں دیکھا کچھ نہیں دیکھا اپنی جیب سے خش کر کے جاتے ہو اپنی جیب سے خش کر کے اگر کسی نے حکمت کر دیا ہے تو قرآن اگر کسی نے حکمت نہیں کی تو کوئی گلہ شکوا دیں کوئی گلہ شکوا دیں تو آپ کا کھانا بھی پریز ہی ہوتا تھا تو اگر کسی نے کوئی مرچ دے لوگی ہے تو انہوں نے آگے سے کوئی شکوا نہیں کر رہا ایک سفر ہوا تو کہنے لگے کہ بیٹا کہ ان سے پوچھے دھر میں دودھ پڑا ہوئے تو ایک گلہ دودھ آتا آپ نے دودھ سے کھانا تراؤں فرمایا اور اتنی اس کو دعائیں دیں اتنی دعائیں دیں کہ بیٹا اتنا اچھا کھانا تھا اللہ کو جزائے فیاراتا ایسی شخصیت اور ایسا تقوی ایسا توقل سبحانہ وت بس دعا کریں گے کہ اللہ وہ تو اپنے چلے گئے ہیں وہ انہوں نے آخر میں جو کچھ اپنے اللہ سے اللہ نے جو اعلیٰ کیا وہ اپنا کزار چکے ہیں اب ہم بھی ویسے کامے ہو جائیں اللہ ہمیں بھی استقابہ دے رہے یا ہم ان کے نقشے قدم پر چلے اللہ ہمیں بھی ہوں جیسے ان کی سبوں میں شابت ہیں اور اپنی نسلوں میں اپنی نسلوں میں اپنی نسلوں میں اکثر دعا فرمایا کرتے تھے اکثر دعا کرتے تھے کہ میڑا میں خوش قسمت ہوں اس لحاظ سے کہ میری اولاد میری آنکھوں کے سامنے دیکھ پائیں میری آنکھوں کے سامنے نمازیں پڑھتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے قرآن مجید کی تلاحول کرتی میری اولاد کہتے ہیں میں اس لحاظ سے مجھوش قسمت ہوں صدقہ جاریہ ہے صدقہ جاریہ پڑھنے کے بعد آنکھ بات ہوئی ہے پیسے ویسے ہی کام شام کچھ بھی نہیں آرہا تین چیزیں رہ جاتی ہیں ایک صدقہ جاریہ رہ جاتا ہے دوستوں پہنچاتے ہیں ایک وہ علم جس سے نفع ہو وہ علم جس سے نفع ہو اور ایسا نفع ہو کہ جب وہ تلاوت کرتا ہے سوا پہنچتا ہے اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ہے فرمان یہ ہے آپ نے فرمایا کہ اچانک والے نے اچانک ان کا درجہ بلند کر دیا جاتا تو وہ پوچھتے ہیں اپنے اللہ سے کہ اللہ میں یہ درجہ ہمارا کیوں بلند دیا ابھی ہم یہاں پرتے ہیں ہمیں اٹھا کر اوپر کیوں کیا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ تمہاری اولاد میں سے کسی نے اچھا اپنی تعمل کیا ہے قرآن مجید کی تلاوت کیا ہے جو تمہارے لئے ستہ جاریہ ہوا اس لئے تمہارا ایک ترجہ رکھتا ہے تمہارے نبی کا فرمان ہے اپنے والدین کے لئے اور والدین کے دوستوں کے لئے حسنِ ثبوت کریں جو آپ کو وہ دوست دے گئے ہیں ہم نے جو اپنے عزیزوں خارب آپ کو لیں کسا اس نے سرور کریں ان کے ساتھ اچھا پرتاؤ کریں اور عام طور پر ماں کی شاعت کو زیادہ بیار کیا جاتا ہے ماں کی شاعت کو ماں کی حظمت تو اچھا ہے ماں کا کوئی نعم البدر نہیں ہے ماں کے جتنے حساب ہیں لیکن باپ کو نظر انداز کیا جاتے ہیں یہ ہمارے محول کا ہمارے معاشرے کا حصہ بڑھ چکے ہیں باپ کو نظر انداز نہ کیا بھی قرآن مجید میں جہاں بھی زکر آیا ہے آپ اٹھائیں سورہ ابراہیم اٹھائیں ابراہیم پر اس صلات و اس صلات کی نوعوں کو آپ یہاں کہتے ہیں کہ اللہ میرے والدین کی بخشش پر اممہ کا تھوڑا سی جن کیا آپ نے فرمائے ہیں میرے والدین میرے اممہ آقا کی بخشش پر قرآن مجید میں کہیں یہ ایسے نہیں آیا والدین کا جی کر رہا ہے باپ تو ایسی شفقت ہے ایسی شفقت ہے باپ کہ سبحان اللہ باپ اپنے سینے کے ساتھ لگاتی ہے اولاد کو اپنے سینے کے ساتھ اس لئے لگاتی ہے کہ جہاں مجھے نظر آ رہا ہے جہاں میری نظر پڑھ رہی آگے تک میرے بچے کی بھی وہی نظر اور باپ باپ اپنے بیٹے کو کندے پر اس لئے بٹھاتا ہے اس لئے بٹھاتا ہے باپ کہتا ہے کہ جہاں میری نظر پڑھ رہی ہیں میرے بچے کی اس سے بھی آگے نظر باپ کی ایسی شفقت ہے اور والدین آپ نے فرمایا میرے نبی علیہ السلام اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے آپ نے فرمایا یہ اس کے لئے ہے کہ جس نے بڑاپے میں جس اولاد نے بڑاپے میں اپنے والدین تپایا ہو ان کی خدمت نہیں جس نے بڑاپے میں اپنے والدین تپایا ہو تو انہوں نے خدمت نہیں فرمایا وہ شخص دلیل اور اسمہ ہو ہے یہ کون کہہ رہے ہیں کہ چیز کی ڑاپے میں اپنے والدین کی خدمت کریں والدین کی خدمت کریں جتنا ہو سکتے میں اپنے دوستوں کو یہاں پر بیٹھے بچوں کی словہ موجوانوں کو یہ کہتا ہوں تو جتنا ہو سکتے والدین کی خدمت کریں اور باپ صدا ہے تو باپ کی خدمت ہے پاپ صدا ہے تو باپ کی خدمت ہے اس کا نیمن بدل نہیں ہے کوئی نمبر نہیں ہے اس کا اور آپ نے یہاں تک فرمایا کہ باپ باپ اگر اُس بھی کریں ان کو اُس تک نہ کہیں کہ سامنے گوزانوں تک بیٹھ جائیں اور والدین کی عظمت یہ ہے باپ سالی بھی ہو باپ شرابی بھی ہو لیکن وہ اپنے اولاد کے لئے بدی ہو اپنے اولاد کے لئے ولی ہوتا ہے جب وہ اپنے اولاد کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ اپنے لئے بادلہ کہ اپنے اولاد کے لئے اب تو میں نے قبول کرنی کرتے ہیں باپ کی تو عظمت ہی وہ ہے اور انسانیت کی دائر ترائس کے لئے اس گنشن کے لئے باپ ہے حضرت عادم علیہ السلام باپ کے نام سے پہچانے لئے ترائمت کے لئے باپوں کے نام سے بلائیں آوازیں آئیں باپوں کے نام سے عادیث میں ہیں تمہارا بہنیت والدین کی جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے خدمت کریں اور اولیاء اللہ کی خدمت پر راتے ہیں خدمت میں بیٹھے ہیں ہمارے حضر دیپالپورن میں چودری اشتاق صاحب تھے رہے کہ اولا تو وہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ تھے یہاں پر تو ابا جانے مجھے ساتھ لیا اب ان کی دیوارداری کے لیے تو جب واپس آئے ان کی ساتھ آدھی آر بھی موجود ہے لائے رہے ہیں ان دیپالپورن بڑے دردے رزمان صاحب ان کے عنام ہے تو وہ انہوں نے فون کیا کہتے شاہ صاحب کی خیم جانی ہے حضر شاہ صاحب جب واپس دے ہیں آپ کے بایات تو بات میں دوکٹر اور پرسیز انہوں نے آ کے میرے پاس آگے کہاں شخصیت تھی یوں رہنا تھا جیسے اللہ نے کیا فرشتہ ہوتا دیا کہتے ہیں ایسے ان کی انشاءال ایسا دیوارد اللہ والے رہے ہیں ان کو دیکھ کر ان کی زیارت کر کے اللہ کی یاد آدھ اللہ والوں کے پاس بیٹھنا چاہیے ان سے سیخنا چاہیے یہ اللہ والوں کی دو نظر ہوتی ہے اللہ والوں کی دو نظر ہوتی ہے وہ کہاں سے کہاں پچھا دیتی ہے اور باب ہو اور باب ولی بھی ہو کھورا باب باب ولی بھی ہو نیک بھی ہو جب وہ ایسے دیکھتا ہے ایسے نظر ملاتا ہے اور آن میں میرے باجان نائم اللہ فرماتے تھے کہ دیازہ باجان کا جب انتخال ہوا تو کراچھی کے ہمیں گہنے کے لیے گیا سولہ سال عشتی کے تو کہتے کہ اپا جان نے مجھے سامنے بیٹھایا کسی کرسی پر بیٹھا کر کہتے کہ اپا جان مجھے دیکھ رہے ہیں اور کہتے دس سے گیارہ منٹ مجھے دیکھنا کچھ بڑھتے تھے دیکھتے تھے تو کہتے کہ میں شرماتا تھا کہ اپا جان مجھے دیکھ رہے ہیں کہتے کہ کبھی میں نے یوں کرنا کہتے کہ کبھی میں نے یوں کرنا تو کہتے وہ جو آخری دس کیارہ منٹ کی وہ جو نظر تھی میرے اندر جو وہ علم حاصل ہو گیا وہ علم مجھے مل گیا وہ دس کیارہ منٹ کیا جو مجھے فیضان ملیا وہ جو نظر ملی نظر اکرم ہوا کہتے آج میں جہاں بھی بولتا ہوں تو وہ نظر اکرم کے حصہ ہو اور اللہ والوں کی نظر اس میں بھی سمعان رہا ہے تو میرے بھائی اپنے نصروں میں دین کو اجابت کرتے بات ختم ہے اپنے نصروں میں قرآن کا آفظ دیار کرتے اگر کیسے ہونا کہ اپنے پرنے پرنے کے بعد اپنے قبر پر کھڑا ہو کر پڑے تو میرے بھائی پر اپنے نصروں میں قرآن کے آفظ بتاو اپنے نصروں میں ایسی تربیت کر جاؤ ایسی تربیت کر جاؤ کہ پرنے کے بعد تمہیں نفع ملتے پرنے کے بعد تمہیں یاد آئے تمہیں سوال ملتا کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک اللہ والے تھے ہندوستان میں کہتے ہیں کہ میرے اپنے بیٹے کو پڑھایا اپنے بیٹے کو قرآن کا آفظ منایا تو اپنے بیٹے کو لے کر سائد پر بیٹھ کر رونے لگ پڑے اپنے بیٹے کو لے کر رونے لگ پڑے قرآن کا آفظ منایا رونے لگ پڑے تو بیٹے کو کیا کہا بیٹے کو کہا کہ بیٹا بیٹا جو کہا وہ باپ کے لیے کہا کہ اپنے مجھ سے بھی بستاہی ہو گئی ہے آپ رونے ہیں میں شکل مندہ ہو رہا ہوں میں قرآن کا آفظ تو بھر کے آؤ تو باپ کی کیا آفظ تھے باپ نے کہا کہ بیٹا میں اس لیے رو رہا ہوں کبھی مجھے بھولا نہ یہ تجھے میں نے جو ہیفز کروایا یہ آپ نے ہی کروایا کبھی احسان فراموش نہ ہونا احسان فراموش نہ ہونا وہ پھر اس بچے نے کہا پھر اس نے اپنی کتاب لگی وقت کا مصنف بنا محادث بنا مولا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے وہ باپ کے الفاظ بچپر میں یاد گئے کہ اس وقت سے لے کر اب تک میں ہر وقت مغرب کے بعد عوابید کے نوافل پڑھتا ہوں تو ہاں عوابید کے نوافل میں دو پارے اپنے والد کے سالے سواب دلی کہ آج تک وہ نفر نہیں چھوٹے گئے تو وہی اپنی نسلوں میں قرآن کی تعلیم کو آمدہ اس کے بعد کوئی گزارہ نہیں ہے کوئی گزارہ نہیں ہے اللہ ہم سب سے راضی ہو والدے گرامی نے دراجات کو بلد فرمائے انہوں نے تو ساری زندگی قرآن مجید کی خدمت کی ہے یہ میرا حق تھا اور شاید آپ کے دلوں کی بھی ترجمانی کر چکا ہوں اور اگر ان کی شخصیت پر میں اگر میرے جمعہ بھی لگ جائیں دن رات بھی کرو پھر بھی حق نہیں ادا کر سکتا ان کا اتنا حق ہے میرے ہوگا تو میں نے سمجھا کہ میں یہ نوعیں ان کا ذکر کروں اور یقینت کہ ان تک میرے اللہ جو ہیں بڑے قریم ہیں بڑے رحیم ہیں میرے اللہ نے ذکر تو کیا ہوگا اور نیک روحوں میں میرے اللہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ کی فلان جگہ پر آپ کا ذکر ہوگا ہے اور ہمارا تو پڑھنا ہمارا لکھنا ہمارا چلنا پھرنا نیک عمل جو بھی ہوگا وہ یقینا ناٹو میٹلی جو ہے وہ ادر قائدے کے نامے کیورو کو بخشا جائے گا انشاءاللہ اللہ آپ سے بھی راضی ہوں اللہ آپ میں بھی دعا فرمائیں کہ مجھے بھی استقامہ دیں کہ میں آپ کی نقش قدر پر اور ان کے پشت پھولے کر آنکے بڑھتا رہا ہوں اس طرح معلومات